بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پوری عمد مسلمہ آج جمعہ کے دن یہ لفظ ضرور پڑھیں پھر اللہ کا موجزہ دیکھیں یہ چھوٹا سا لفظ آپ کا نصیب پھار دے گا انشاءاللہ ناظرین جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ ہے اگر آپ جمعہ کے دن کوئی بھی ایک قرآنی لفظ پڑھیں گے تو آپ کو ستر گناہ ثواب ملے گا کیونکہ جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل دن ہے اور بہترین دن ہے اس دن اگر کوئی بھی مسلمان جو انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے عذابِ قبر سے محفوظ رکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جمعہ کا دن تمام دنوں سے بہترین دن ہے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے یہ دن اللہ کی برگاہ میں بڑی عظمت والا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک یہ دن بڑی عظمت والا ہے اور مرتبے کے لئے آسے یہ دن عیدل زہا اور عیدل فتر سے بھی افضل ہے تو آپ نے آج جمعہ کے دن یہ کلمات پڑھنے یہ ایسے کلمات ہیں کہ جو جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں اور جو ان کلمات کو پڑھتا ہے تو فرشتے ایک ہزار دن تک اس کے نامہ مال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس نے یہ الفاظ کہے جز اللہ ہو انہا محمد بی ماں ہوا احل ہو تو اس نے ستر فرشتوں کو ہزار دن تک تھکا دیا یعنی اس کا ثواب مسلسل لکھتے رہیں گے تو جمعہ کے دن مجھ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسر سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ یہ شوم مشہود ہے اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کے درود پاک سے فارح ہونے سے پہلے اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے تو آپ اس پر برکت دن اپنے آقا پر درود و سلام پڑھ کر بیچیں انشاءاللہ آپ کا نصیب آپ کی تقدیر بدل جائے گی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جزاک اللہ موسیقا